السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے سامنے المجتمع مجلے کا شمارہ ہے اور یہ چار جنوری کی خبر ہے دوہزار بائیس کی اس کا عنوان ہے محامون اتراکن یقاضون مئہ واثنے عشر مسئولا صینیا بتهمتی ادراء بجرائم بحق الاغور یعنی ترکو وکلا محامی کی جمع محامون وکلا یقاضون قاضا یقاضی مقدمہ کرنا ترکو وکلا مقدمہ کر رہے ہیں ایک سو بارہ چینی اہلکاروں پر ذمہ داروں پر بتهمتی ان پر ایغور مسلمانوں کے تعلق سے مظالم کا ارتکاب کیے جانے کے الزام میں اس کی تفصیل پڑھتے ہیں رفع مجموعة من المحامین الاتراکی یوم السلاثاء دعو قضائیتا لدن نیابت العامتی في اسطنبول بحق مئت واثنے عشر مسئولا صینیا بتهم ارتکاب جرائم بحق المسلمین الاغور في ترکستان الشرقیتی رفع کا مفعول دعو قضائی مجموعة گروپ ایک ترک وکالہ کے ایک گروپ نے منگل کو یعنی گزشتہ کل ایک مقدمہ کیا دعو قضائی مقدمہ پیش کیا لدن نیابت العامة في اسطنبول اسطنبول کے عدلیہ میں النیابت العامة پبلک پروسیکیوشن النیابت العامة کہتے ہیں پروسیکیوشن یعنی استغاثہ محکمہ استغاثہ اسطنبول کے محکمہ استغاثہ میں پبلک النیابت العامة پبلک استغاثہ بحقی ایک سو بارہ چین کے افسروں اور ذمہ داروں کے خلاف ان پر مسلمان ایغور ایغور مسلمان جو ترکستان مشرقی کے رہنے والے ہیں اور ان کو ایغور کہا جاتا ہے یہ ان کی قوم ہے تو ان پر مظالم اور جرائم کا ارتکاب کرنے کے الزام میں یہ مقدمہ دائر کیا ہے وفی مؤتمر صحفی اقیب تقديم الدعوہ بالقصر العدلی في اسطنبول بمنطقة تشاغل تشاغل آیان کشف المحامون عن الدعوہ التي تقدموا بها ایک پریس کانفرنس میں في مؤتمر صحفی ایک پریس کانفرنس میں عدلیہ میں دعوہ پیش کرنے کے بعد بالقصر العدلی عدلیہ یا جسٹس پیلس میں دعوہ پیش کرنے کے بعد ایک پریس کانفرنس میں استمبول میں تشاغل آیان علاقے کے اندر کشف المحامون وکالہ نے اس دعوے کی وضاحت کی التي تقدموا بها جو انہوں نے پیش کیا ہے وشمیلت مئہ وست عشرة ضحیت من الاغور اس مقدمے میں ایک سو سولا اغور مقتولین شامل ہیں ان کے بارے میں ریپورٹ دی گئی ہے کہ ایک سو سولا اغور مقتول ہو گئے ضحییہ یعنی کسی حادثے میں کوئی قتل ہو جائے اس کو ضحییہ کہتے ہیں بھیٹ چڑ جائیں انہوں نے اپنی زندگی کھو دی ہے بسبب تعذیب ان کو جو سزائیں دی گئی اس وجہ سے فی معسکرات اعتقال گرفتاری کے کیمپوں میں انہوں نے گرفتار کیا ہوگا چین کے لوگوں نے اور کیمپوں میں ان کو سزائیں دی اس کی وجہ سے ایک سو سولہ لوگ انتقال فرما گئے شہید ہو گئے ومنذ عام تسعت واربعین و تسع مئت و الف من المیلات تسیطر السین على اقلیم ترکستان شرقیہ سن انیس سو انجاز سے چین قابض ہے مشرقی ترکستان کے علاقے پر مسلمان وہو موپن الاتراق الیغور المسلمین یہ ایغور مسلمان ترکوں کا وطن ہے و تطلق علیہ اسم شنجیانگ اے الفدود الجدیدہ اور اس علاقے کا نام ہے سنگ یعنی نئی حدود آخر دعوان الحمد اللہ موسیقی